کورونا وائرس کی نئے ویرنٹ ایمکرون نے دنیا بھر میں دہشت فلا دی ہے وشو ساتھ سنگٹن نے ایمکرون کو بھارت میں کورونا کی دوسری لہر کے دوران قہر برپانے والے کورونا وائرس کی ڈیلڈا ویرنٹ سے بھی زیادہ خطرناک اور سنکرامک ویرنٹ بتایا ہے چوبیس نومبر کو ساؤت افریقہ میں کورونا وائرس کے ایمکرون ویرنٹ کا پہلا ماملہ سامنا آنے کے بارہ دنوں کے بھی تر ہی یہ 38 دیشوں میں پھیل چکا ہے بھارت میں بھی اس کے سنکرمڑ کے ماملے تیزی سامنے آ رہے ہیں بیٹے ایک دن میں ایمکرون ویرنٹ سے سنکرمت مریضوں کی سنکھیا چار سے اکیس ہو جانا کہیں نہ کہیں اس سنبھاونہ کو بل دے رہا ہے کہ یہ ڈیلڈا ویرنٹ سے بھی زیادہ سنکرامک ہے حالانکہ ویشو سوہ سنگرنگا ماننا ہے کہ ابھی یہ تیہ کرنے میں کافی سمجھ لے گا کہ کورونا وائرس کا ایمکرون ویرنٹ کتنا سنکرامک ہے ایمکرون ویرنٹ کو لے کر ابھی بہت زیادہ جانکاری سامنے نہیں آئی ہے جس کی وضع سے اس کے بارے میں کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل ہے ایمکرون ویرنٹ کے بھارت میں پرویش کے بعد سوال اٹنا لازم ہے کہ کیا بھارت کورونا کی تیسری لہر کی دہلیز پر کھڑا ہو گیا ہے ویدے کچھ ہفتوں میں کورونا وائرس کے معاملوں میں کمی اور سنکرمن کے ایکٹیو معاملے ایک لاکھ سے نیچے پہنچ بھارت کے لیے راحت کی خبر بن کر سامنے آئے تھے حالانکہ کورونا سنکرمن کے روزانہ سامنے آ رہے ہیں معاملوں میں سے پچاسی فیصدی سے زیادہ بھارت کے پانچ راجیوں سے کیرل، مہاراش، دمیلانو، آندھر پردیش اور پشچیم بنگا سے ہیں چنتہ جنک یہ بھی ہے کہ قریب پچاس فیصدی سے زیادہ معاملے کیرل راجی سے ہی سامنے آ رہے ہیں بھارت میں آر نمبر یعنی کی آر ویلیو یا ری پروڈکشن نمبر ایک سے نیچے پہنچنے کے چلتے کورونا سنکرمن کے معاملوں میں کمی آئی ہے لیکن ڈیلٹا ویرنٹ کے معاملوں میں کمی کے بعد نئے ویرنٹ آمیکرون کے معاملے سامنے آنا اور لگتار بڑھنا بھارت کے لیے چنتہ کا وشح ہے دیش میں اگلے پندرہ دنوں میں کورونا سنکرمن کا کیا حلوگا اسے لے کر سنبھاونا جتانا ناممکن ہے آمیکرون ویرنٹ کو لے کر بہت حد تک سنبھاونا ہے کہ یہ بھارت میں کورونا کی تیسری لہر کا کارند بن سکتا ہے دراصل کورونا وائرس کا آمیکرون ویرنٹ ہلکے لکشنوں والا نظر آ رہا ہے وہیں اب تک سامنے آئے معاملوں کو دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے بھارت کی آبادی کے لحاظ سے سامان سردی خانسی والے سنکرمن مریض کو بینا جانچ کے ایمیکرون ویرنٹ سے گرست مانا جانا مشکل ہے کیونکہ سردیوں میں خانسی زخام بخار جیسے لکشنوں کو سامان طور پر ہی لیا جاتا ہے اگلے دو مہینے میں بڑی سنکھیہ میں خانسی زخام بخار جیسے سامان لکشنوں یا بینا لکشنوں والے لوگ اومیکرون ویرنٹ کو پھیلا سکتے ہیں کرونا ویرس کا یہ ویرنٹ زیادہ سنکرامک ہے تو دلٹا ویرنٹ کی طرح ہی اس کے بھی پھیلنے کی سنبھاونوں کو نکارہ نہیں جا سکتا کینڈی سواس منتری منصوب مڑاویا کے ٹویٹ کے انشار بھارت میں پچاس فیسید لوگوں کو کرونا ویکسین کی دونوں خوراک لگائی چاہ چکی ہیں حالکہ ویکسین کی دونوں روز لگوا چکی لوگوں کو بھی کرونا سنکرمن ہو رہا ہے اومیکرون کے خلاف کرونا ویکسین کی اتنی کارگر ہے اس کو لے کر بھی سنشہ ہے وہیں ویکسین لگنے کے بعد بننے والی انٹی باڈیز کا بات کریں تو جن لوگوں کو کرونا کی دوسری لہر میں سنکرمن ہوا تھا ان لوگوں میں کرونا سنکرمن سے بنی انٹی باڈیز نشتے طور پر ختم ہو گئی ہوگی کیونکہ کئی ادھیان میں سامنے آ چکا ہے کہ کرونا وائرس سے سنکرمنت ہونے کے بعد شریر میں بننے والی انٹی باڈی خریب 6 مہینے تک ہی رہتی ہے اور دوسری لہر کو آئے ہوئے 6 مہینے سے زیادہ بیٹھ چکے ہیں لیکن اس کے بعد لوگوں کو کرونا ویکسین بھی لگی ہے تو بہت حد تک سنبھاونا ہے کہ لوگوں میں انٹی باڈیز ہو لیکن کیا انٹی باڈیز اومیکرون کے خلاف کام کرے گی یہ بات ابھی سامنے نہیں آئی ہے آسان شبدوں میں کہا جائے تو بھارتی کل آبادی کا 50 فیصدی سے زیادہ حصہ ابھی بھی اس اومیکرون ویرنٹ کے خطرے سے دور نہیں ہوا ہے اس سال اپرائل میں آئے کرونا کی دوسری لہر کو فیسٹیف سیزن میں کووید نائنٹین پروٹوکول کو لے کر لوگوں کی لاپرواہی ایک بڑی وجہ بتائی گئی تھی اسی سے سیکھ لیتے ہوئے کہ ان سرکار کی اور سے لگاتار فیسٹیف سیزن کو لے کر کوئی کوتا ہی نہیں بڑھنے کی بات کہی جا رہی ہے اگلے سال دیش کے سب سے بڑے راج اتر پردیش سمیت پانچ راجیوں میں ویدھان سبح چناؤں ہونے ہیں اور ریلیوں میں آنے والی بھیل کے بیج ایمکرون ویرنٹ سے سنکرمہ پھیلنے کی رفتار کو تیزی مل سکتی ہے آئی آئی ٹی کانپور کے پروفیسر منندر اگروال کا ماننا ہے کہ بھارت میں کرونا کی تیسری لہر جنوری یا فروری میں ویدھان سبح چناؤں سے ٹھیک پہلے اپنی پیک پر پہنچ سکتی ہے منندر اگروال نے سمبھاو نہ جتائی ہے کہ ہلکے لیکشنوں کی وجہ سے اسپطال میں بھرتی کے جانے والے معاملوں میں کمی آ سکتی ہے لیکن پک کے طور پر کہنے کے لیے ابھی ایمکرون ویرنٹ سے جڑا اور ڈیٹا آنے پر انتظار کرنا چاہیے دیش اور دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں